راج عامر عباس یہ کیا آپ کہیں گے یہ ساری صورتحال پر دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کو ہم نے اپنی معوشی ازادی دے دی بھائی اس وقت تو آپ یہ نعرے لگاتے تھے آج ذرا غور سے دیکھیں کہ معوشی کے ساتھ ساتھ کون کون سی ازادی جانے کا خطرہ پڑھ رہا ہے کیوں نہیں سمجھ پا رہے یہ انہی کی حکومت ہے نا انہیں نظر نہیں آرہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ شکنجے کس دائریکشن میں دنیا کو پتا ہے کہ جی معوشی جب آپ کو وہ دیتے ہیں تو پیکیجز تو ان پیکیجز کے بدلے میں کیا انہوں نے بتایا کہ یہ جی ریسنٹ جو ہوا ہے اس میں کیا وہاں پہ لکھا گیا کیا نہیں لکھا گیا ابھی تو یہ گروی کی بات رکھ کر رہے ہیں بتائیے کہ جناب اب کیا گروی رکھا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آئی ایم ایف سے وہ جو بڑی ممبارکی دی گئی تھی سمی صاحب کہ جی ون پوائنٹ ٹو بلین آگئے تو یہ میرے تو علمیں نہیں ہیں غالباً پتہ نہیں آپ کے علمیں ہے کہ کوئی چیک شک مل گیا ہے کوئی پیسے آگئے ہیں یا نہیں وہ ہے یا وہ یہاں سے وہ بھی چلے گئے واپس کے جی جا کے ہم دیکھیں گے بات یہ ہے کہ جی معوشیت کی بات ان کو پرچہ کہہ رہے ہیں کہ وزیرہ وہ شوقت ترین صاحب جا کے ہر ایک کو بتاتے رہے اور انہوں نے اس کے بعد کہ ملک میں آپ ایسی ڈیل نہ کریں کنسنسز کے بغیر جو آپ کو ایک معاشی سرنڈر ہو جائے یہ انہوں نے بات کی گفتگو کی تو خود یہ کیا باتیں کرتے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے یہ وہی ڈرانے دمکانے کا سلسلہ دیکھئے وہ پرچہ جو انسا ہے ان کی معوشی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں غالباً کاٹا جائے گا پرچہ اس لیے کاٹا جائے گا کہ بھائی تم ابھی تک امران خان کے ساتھ ہو تم ابھی تک اس پارٹی کے ساتھ ہو یہ پولیٹیکل جو آن ٹویسٹنگ ہوتی ہے یہ پرچے تو وہی ہیں کہ یہ اس کے پولیٹیکل نیریٹیفز کو کہ آپ جائیے اپنا بینک چلائیں یا آپ کیوں اس کے پاس لگے ہوئے ہیں شیخ رشید کی آپ نے سٹیٹمنٹس تو نہیں کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے کہ مجھے جو تفتیش ہوتی ہے اس میں کیا بات مجھ سے کی جاتی ہے مجھ سے کیا کلوانے کی کوشش کی جاتی ہے مجھ پہ کیا پرچہ ڈالا جاتا ہے پھر وہ کریٹیریا ہم اس کو سٹینڈرڈ بنا لیں تو بلاول جو بات کہہ رہے ہیں شباز شریف نے جو بات کہی اور حیسن اقبال جو بات کہہ رہے ہیں یعنی پھر اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کا تو لیٹر ہے میں نے آپ کو دکھا ہے جو انہوں نے لکھا کہ جی آپ ایف سولہ پاکستان کو نہ دیں تاکہ آرمی کے ہوشٹ رکانے میں آ جائیں یہ وہ لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے خلاف عمران خان بات کر رہے ہیں دیکھئے ان کو عمران خان کی وہی بات کٹیگریہ ہے کہ جب یہ آپریشن ریجیم چینج ہوا تو پہلے دن جب اس نے اس کو بھیجا شوقت عزیز کو کہ بھائی ان کو جا کے سمجھاؤ کہ یہ جو اکانومی کا حال ہے اور اس ملک کی جو اکانومی ہے اسے آپ پھر ٹھیک نہیں کر سکیں گے یہ جس لیبل پہ میں لے کے آیا ہوں جہاں پہ سکس پرسنٹ کی گروت ہو گئی ہے اور جہاں پہ دنیا کا ایک ہمارے اوپر کانفیڈنس آ گیا ہے یہ سب کچھ شیٹر ہو جائے گا لیکن اس بات کو چھپانے کے لیے کیونکہ خان تو یہی بات کرتا ہے کہ میں نے تو ان کو سمجھایا تھا کہ سب سے بڑا نقصان اس حکومت کا اور چینج کرنے کا اور یہ جو کونسپاریسی کی جا رہی ہے اس کا یہی ہوگا کہ ایلٹیمیٹلی آپ یہ فیس کریں گے اور آپ فیس کرنے ہیں عوام کے پاس تو یہ جا نہیں سکتے آپ نے کہا کہ جی پینتیس روپے کا نان ہو گیا ہے ایک سو پچاس روپے کا آٹا ہو گیا ہے لائنیں آپ نے دیکھ لی ہیں وہ ساری سیچویشن ہے تو بات یہ ہے کہ یہ آپ پرچہ کٹ لیں کتنے پرچے کٹیں گے پرچے کٹنے سے کیا کوئی فرق نہیں ملے گا اور نہ کوئی دبنے والا دفعہ کونسی لگائیں گے یا پھر ایک سو چوبیس اے لگا رہی ہے ایک ہی ان کے پاس گسی ویڈی دفعہ رہ گی ہے اور کوئی دفعہ نہیں بنتی اچھا عمران خان صاحب نے اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے کل جو گفتگو کی اس میں انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں بتائیں کہ بیسیکلی کس طرح الیکٹڈ پرائم میسٹر کو پنچنگ بیگ میں صدر پیوٹن سے سستہ تیل لینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ پاکستان میں مہگائی نہ آئے ہم یہ آئی ایم ایف سے اور دوسرے چیزوں سے ہم بچ سکیں تو اسی ہم یہ کر رہے تھے اور جو اس وقت فوج کے سربراہ تھے جنرل کمر جاوید باجوا وہ کچھ اوری بات کر رہے تھے بول اڑھائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتا رمیز راجہ سوہیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے سرف بول نیوز پر